کراچی کے حوالے سے جہاں ناظرین ایک ماہ کے دوران رو کے چھے مبینہ ایجنٹ گرفتار ہوئے ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران بھارتی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے والے ملک دشمنوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے پولس اور ایف آئی اے نے مل کر ایک ماہ میں دو پولس افسران سمیت ایک سترہ گریٹ کا سرکاری ملازم پکڑا ہے جو مبینہ طور پر رو کے لیے کام کرتا ہے آج بھی جس اے سائی مسور نقوی والے بن اس کا نام ہے اس کو گرفتار کیا گیا وہ کراچی ائرپورٹ پر سرویلنس یونٹ میں ڈیوٹی پر تائنات تھا اسی طرح نو مئی ذرا تاریخ دیکھتے جائیے گا اسی طرح نو مئی کو پکڑا جانے والا سرکاری افسر اصلحے کی ترسیل میں ملوث تھا اگر ایف آئی اے کی دعوے درست ہیں تو ہمارے لیے تو ناظرین یہ بڑی علامن سیچویشن ہے کیونکہ کراچی جیسے اہم ترین شہر میں سیکڑو آپریشنز کے باوجود رو کے یہ ایجنٹ جنہوں نے اپنے وطن کو دشمن کے ہاتھوں بیچ دیا کھلے عام کیسے پھر رہے ہیں کیسے یہ غدار پولس کے آلہ عدد تک پہنچ گئے ہیں کیسے یہ بیوروکرائٹس بن گئے ہیں ان کے پیچھے کون ہیں انہوں نے اب تک کیا کیا خفیہ معلومات وطن عزیز کے خلاف دشمن تک پہنچائی ہے جو ہمارے وطن عزیز کے لیے ہماری مٹی کے لیے میری مٹی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے اس پر بات کرنے کے لیے مجھے پرگرام میں جوائن کر چکے ہیں بولیوز کراچی کے ڈیپیٹی بیورو چیف ہیں شویب برنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں شویب سب سے پہلے تو مجھے بتائیے یہ تو بڑی علامنگ سی سیچویشن ہے رو کے جو ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں تمام دہشتگردوں کا آپس میں کوئی لنک ملا ہے ایف آئی اے اب تک کچھ بتا پائیے سوالے سے جی بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کیونکہ آج جو ایف آئی اے نے جو کاروائی ظاہر کی ہے ایف آئی اے کا جو کاؤنٹر ٹیرریزن ونگ ہے اس نے ایک ایسا پولیس کا اے ایس آئی پکڑا ہے جو انیس سو اکیانوے سے پولیس میں نوکری کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پولیس کی نوکری کے ساتھ ساتھ کراچی ائرپورٹ پہ ایک ایسی جگہ پہ تائینات تھا جو اہم اور انتہائی اہم جگہ سمجھی جاتی ہے سرویلنس یونٹ یہ اسپیشل برانچ کا پولیس والا ہے اسپیشل برانچ کے پولیس والے عموماً وردی نہیں پہنتے سادہ لباس ہوتے ہیں اور انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کرن صاحبہ کہ جو پولیس والے اس طرح کی انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں وہ خود کسی اور ملک کی انٹیلیجنس کے ساتھ مل گیا اور وہ بھی ہمارا دشمن ملک یعنی کہ بھارت کے روہ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی ایک الارمنگ بات ہے اب ایف آئی اے نے اس کو پکڑا بازر ہے کہ یہ تو سولہ تاریخ کو آج کاروائی ایک کاروائی ہوئی تھی انصداد دہشتگردی ونگ نے کی تھی نو مائی کو جس کے دوران بھی ایک روہ کا سلیپر سیل کا بندہ پکڑا گیا تھا جو کہ گریٹ سترہ کا حکومت کا ملازم ہے آصف صدیقی اس کا نام ہے وہ بھی گرفتار ہوتا ہے کراچی سے ہی گرفتار ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جنابے والا یہ بھی روہ کے سلیپر سیل چلا رہا ہے اس سے پہلے تیس اپریل کو ایک کاروائی ہوئی اس میں بھی یہی کاروائی ہوئی کہ وہ بھی کراچی پولیس کا ایک اے ایس آئی یعنی کہ ایسسٹنٹ سب انسپیکٹر رنگ کے افسران ہیں اس کا نام تا ہے شہزاد پرویز اور وہ کراچی کے شارف ایسل تھانے میں پوسٹڈ تھا اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر سرکاری افسران وہ خود یہ ڈیٹا لیک کریں گے انفورمیشن دیں گے اور پھر وہ اس میں سلیپر سیلز میں مدد کریں گے تو پھر تو ہمارے دشمن کو بھار سے دشمن لانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اپنے پولیس والے ہمارے اپنے سرکاری داروں کے اہلکار اس کے ساتھ ساتھ ایک کراچی کی جو جامعہ ہے اس میں بھی یہ کام ہوا کہ وہاں پہ بھی جب چھاپا مارا گیا تو وہاں سے بھی اسلحہ اور یہ جو ان کے جو ڈاکومنٹس اور جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ پکڑی گئی اس وقت لوگ ڈاؤن ہے سخت نگرانی ہے کڑی ہے نگرانی چل رہی ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اگر کراچی ائرپورٹ پہ ایک ایسا بندہ اتنے عرصے سے صرف کر رہا تھا بتائے یہ جاتا ہے کہ یہ دو آزار آٹھ میں جو ہے ٹریننگ کے لیے بھارت بھی جا چکا ہے جس کی گرفتاری آج ظاہر کی گئی ہے اب آپ مجھے اس سے بتائیں کہ اگر مطلب ایک ایسا آدمی جو کہ خود پولیس کے سپیشل برانچ میں اور سپیشل برانچ کا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو چاہے غیر ملکی ہو چاہے ہم پاکستانی ہو فورینرز کا ڈیٹا ہو کوئی بھی ڈیٹا ہو وہ تمام ڈیٹا مینٹین کرتے ہیں اب ایسے لوگوں کے پاس سے جو ٹریننگ کے لیے بھی جا رہا ہے اچھا اب مزید کی بات ایک اور بھی آتی ہے آپ انہیں پکڑ لیتے ہیں انہیں عدالتوں میں آپ پیش کرتے ہیں پھر یہ لوگ عدالتوں سے رہا بھی ہو جاتے ہیں یہ رہا ہو جاتے ہیں کیونکہ پر آپ ان کو راک آئیجنٹ نہیں ثابت کر پاتے گزشتہ دنوں ایک عدالت نے فیصلہ دیا تھا اس میں تو جو ملزم پکڑا گیا تھا اچھا مجھے یہ بتائیں جب تحقیقات کی ہے تو کسی قسم کی قفیہ معلومات پاکستان سے بھارت بھیجی ہے یہ تو خود بھارت جا چکا ہے ٹریننگ لے کے آیا ہے تو اب اس اندازہ لگائیں کہ کس طرح اس کا نیٹ ورک ہوگا یہ ای میلز کے تھوڑ ان سے کانٹیک میں تھا اور یہ لوگوں کو جو سیاسی جماعت یعنی ایف آئیے یہ کہتی ہے کہ جو ایم کیو ایم لندن کا جو نیٹ ورک ہے اس کے لوگ جو کراچی سے روپوش ہوتے تھے لندن جاتے تھے یا ساؤت افریقہ جاتے تھے نیٹ ورک کیلئے ان کو معلومات دیتا تھا ان کی پوری مدد فرام کرتا تھا اور یہ ان کی معاونت کرتا تھا جب یہ شخص معاونت کرے گا لوگ ٹیررسٹ آ کر بھار نکل جائیں گے اور ائرپورٹ کا ہی بندہ ایسا ہوگا جس کے ذریعے نیٹ ورک چل لہا ہوگا تو اس سے اندازہ لگائیں اب یہ آپ کو بتاؤں سولہ تاریخ کو ایک کاروائی ہوئی نو موہی کو ایک کاروائی ہوئی تیس اپریل کو ایک کاروائی ہوئی اس سے پہلے دو کاروائی ہوئی جس پہ جی ایٹی بنی یہ تمام اسی کاروائی کا حصہ ہے کڑی سے کڑی آگے بڑھ رہی ہے مزید سنسنی خیز ان کے شعفات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں لیکن کیونکہ یہ ملکی سلامتی اور نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ ہے مجھے کچھ یاد پڑا شاید ہمارے میئر صاحب کے پی اے وغیرہ کو بھی کچھ اسی طرح کے الزامات لگا کر ان کی بھی گرفتاری عمل میں آئی تھی اس کی کوئی کنیکٹیوٹی ملتی ہے یہاں پر نہیں ملتی میں اس پر آپ سے بات کروں گی میں آپ سے شوئے بھی یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے بھی ابھی میں کچھ ڈیٹا بھی دیکھ رہی ہوں اس سے پہلے بھی ہم نے کہیں ایسے کیسز دیکھیں جنہیں کراچی پولیس نے اسی پولیس نے اسی طرح کے الزامات میں پکڑا سی ٹی ڈی نے بھی کاروائیاں کی ایف آئی اے نے بھی کاروائیاں کی مگر جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ تو بھری ہو جاتے ہیں کیا پروسیکیوشن کس اسی یہاں پر دکھائی دیتی ہے یا پھر ایسے ہی کسی کے اوپر الزام لگا کر اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے ہوتا کیا ہے یہ جی بالکل آپ نے صحیح کہا میں نے خود کتنی ایسی پریس کانفرنسز کور کی ہیں جس میں سی ٹی ڈی کے افسران بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے رو کا بہت بڑا ایجنٹ پکڑ لیا ہے اور یہ جو ہے سلیپر سیل چلاتا تھا اور گرفتاری یا تو سندھ سے ظاہر کی جاتی ہے کراچی سے یا تھٹا سے کہیں سے بھی تو بتایا جاتا ہے لیکن جب وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو ان کو دوسرے مقدمات میں پیش کرتے ہیں یعنی ان سے اسلحہ برامت کرنے کا مقدمہ ہوتا ہے اور پھر وہ بری ہو جاتے ہیں پچھلے دنوں بھی ہم نے ایک ایسا کیس کور کیا تھا جب سی ٹی ڈی سیویل لائن کے ایسی پی نویت خواجہ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے رو کا ایجنٹ پکڑ لیا ہے عدالت نے جب کیس چلا جب عدالت میں کے چلان میں جان نہیں ہوتی اس وجہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ملزمان اور وہ بری ہو جاتے ہیں اور بلکہ اس کیس میں تو یہ ہوا تھا کہ عدالت نے ان کو کرایا بھی دیا تھا کہ ان کو تھٹا جانے کے پیسے دیے جائیں تاکہ یہ جائیں آپ کن بے گناہوں کو پکڑ کے لیا ہیں اب یہ جو آج بھی دعویٰ سامنے آیا ہے کہتے یہ ہیں کہ ہم نے سلیپر سیلز کے ہیڈز کو پکڑ لیا ہے ان کی انکشافات پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اب دیکھیں اب یہ جو ایک چین چلی آ رہی ہے آج سولہ مئی کو ایک کاروائی ہوئی نو مہی کو کاروائی ہوئی تیس اپریل کو کاروائی ہوئی بیس اپریل کو کاروائی ہوئی پچیس مارچ کو کاروائی ہوئی اس کا مطلب وفاقی حساس ادارے انٹیلیجنس ایجنسیز اس نیٹ پر کام کر رہے ہیں ایف آئیے اس پر کام کر رہی ہے جو ہماری سراغرہ سی ایجنسیز ہیں وہ مسلسل اپنی کوششیں کر رہی ہیں وہ لوگوں کو پکڑتی ہیں سب کچھ ہے یہ نگلیجنس کس طرف سے آتا ہے اگر ہمیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولس سے بھی لوگ نکل رہے ہیں کاراچی انیوورسٹی کا ایک کیس یہاں پر میرے پاس موجود ہے 20 اپریل کا تو کیا یہ پشت پناہی ہے یا ان کو بچانے کی کوشش اگر پولس کی طرف سے ہے تو کیا پیٹی بھائیوں کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اگر کہیں ہمیں سرویلنس یونٹ کا کوئی بندہ مل گیا تو وہاں سے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے یہ نگلیجنس ہوتی کہاں سے بلکل دیکھیں نگلیجنس جو ہے جیسے 20 اپریل کی آپ نے بات کری کراچی انیوورسٹی کے ایک دپارٹمنٹ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دپارٹمنٹ تھا اور اس میں انہوں نے اپنا اسلاح وغیرہ بھی رکھا بات اور وہاں پہ چھاپا مارا اور وہ ہم نے برامت کیا اس کی تصاویر بھی اپنے پروگرام میں دکھا سکتی ہیں جو مختلف ڈاکومنٹس ہیں اس کے ساتھ جو جی آئی ٹی بنائی گئی جو مقدمہ درج کیا گیا اس تمام کی کوپیز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں تمام چیزوں میں یہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کاروائیاں ضرور ہوتی ہیں تابر طول کاروائیاں ہوتی ہیں دشمن ممالک سے جو پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں لیکن یہ ملزمان اصل سوال یہ ہے کہ ان کو پھر کیفرے کردار تک کیوں نہیں پہنچائے جاتا یہ سزا کے حق تک کیوں نہیں پہنچتے یہ بچ کیسے جاتے ہیں اور ان کا نیٹ پر دن با دن جو ہے وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں پھیلتا جا رہا ہے کراچی کے اولڈ سٹی ایریاز میں بہت بتایا جاتا ہے کانون نافذ کرنے والے داروں کی جانب سے کہ وہاں ان کے بہت زیادہ سلپر سیلز قائم ہیں جو پرانے کراچی کے عبادی والے علاقے ہیں ابھی بھی دیکھیں گی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایمکو ایم لندن سے رابطے میں تھے اور ان کے لوگوں کے ساتھ فیسیلیٹیشن تھے بلکہ ایف آئی اے کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں ملوث ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ان سے جی آئی ٹی ہوگی تو مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی مزید ان کے شافات بھی سامنے آئیں گے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ڈاکٹر امران فاروق قتل کیس اور جو دیگر چیزیں ہیں اس میں بھی یہی نیٹورک انوالو ہے اور یہی گروہ کام کرتا ہے اب دیکھیں یہ تابڑ توڑ کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ایف آئی اے بھی کر رہی ہے کاؤنٹر ٹیرر اس ونگ بھی کر رہا ہے حساس ادارے بھی کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں آگے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے میرا کنسرن جو ہے نا جو میں بہت زیادہ جس ٹیز پر سوچ رہی ہوں وہ یہ جس کے بارے میں آپ نے بتایا پولس کے عالی عہدے پر فائز رہا جی جی دو ہزار آٹھ میں ایک ٹریننگ کے لیے بھی چلا گیا یہ غدار وطن کیسے عالی عہدو تک کیسے پہنچ جاتے ہیں اب آپ دیکھیں ایک سپیشل برانچ کا پولیس اہلکار کسی بھی گورنمنٹ افسر کو باہر جانے کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے یہ اسی دپارٹمنٹ کا ملازمتہ ہے اسپیشل برانچ انفیکٹ آپ حجمرا کے لیے جائیں تو آپ کو انو سے چاہیے ہوتا ہے آپ کو کریکٹر سیٹیفیکٹ چاہیے ہوتا ہے ابھی آپ کہیں ٹریویل کرنا چاہیے آپ کو کریکٹر سیٹیفیکٹ چاہیے اور وہ پولیس ہی دیتی ہے تو اسی کا بندہ دو ہزار آٹھ میں بھارت کیسے چلا گیا انڈیا کیسے چلا گیا وہاں جا کے اس نے کس طرح سے ٹریننگ لے لی اکر وہ انیس سے اکیانوے سے سن پولیس میں بھرتی ہے اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ یہ جس طرح سے پکڑے جا رہے ہیں تو یہ کوئی اکیلے تو نہیں ہوتے ہوں گے ان کے فیسیلیٹرز ہوتے ہوں گے ان کی پوری ٹیم ہے جو ان کو چلاتی ہے ایک اکیلہ آدمی تو اس لیے پر سیل نہیں چلا سکتا اب اس کے پورے نیٹورک کو بینکاب کرنا ان کو پورے کو ختم کرنا یہ بھی ایک مشکل کام ہے لیکن کانون نافذ کرنے والے دارے جو ہیں اس جانب کام کر رہے ہیں لیکن بتایا جاتا ہے کہ جو محمود صدی کی کا جو نیٹورک ہے اس کے لیے یہ سب کام کرتے تھے وہیں کہ پہلے ایک بندہ پکڑا گیا اسی سے یہ چین کو فالو کر رہے ہیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی لنک مل رہا ہے کسی کا جی ایف آئی اے تو یہی کہتی ہے کہ یہ ایمکو ایم لندن جو ہے ان سے ان کا لنک ہے لیکن اب اس میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں کیونکہ ایف آئی اے کا یہ دعویٰ ہے کاؤنٹر ٹیررس ونگ جو اس پہ کام کر رہا ہے کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے چھے ریفلینس سٹوریز رکھیں جو کہ پچھلے پہلی سٹوری پچیس مارچ اس کے بعد انہت بیس اپریل اس کے بعد یہ تو مختلف چھے کاروائیاں ہیں اور ابھی بھی یہ نیٹورک جو ہے کام کر رہا ہے یعنی جو ہمارے ان سے تفتیش کار ادارے ہیں ہم جب ان کے بعد بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی شہر میں ایکٹیو ہیں الارمنگ سچویشن ہے لیکن ایف آئی اے کام کر رہی ہے اس پر ان کو روکنے کے لیے ان غدارے